نیائیو ادیچ ہے گدون کا چریتر تب اسرائیلیوں نے یہاں کی درشتی میں برا کیا اس لئے یہاں نے انہیں میدانیوں کے وص میں سات ورس کر رکھا اور میدانی اسرائیلیوں پر پرپل ہو گئے میدانیوں کے ڈر کے مارے اسرائیلیوں نے پہاڑوں کے گہرے گڑوں اور گفاؤں اور کلوں کو اپنے نواز بنا لیے جب جب اسرائیلیے بیج بوتے تب تب میدانی اور امالے کی اور پوروی لوگ ان کے ویرو چڑھائی کر کے اجہ تک چھاؤنی ڈال ڈال کر بھومی کی اوپس نشٹ کر ڈالتے تھے اور اسرائیلیوں کے لئے نہ تو کچھ بوجن وستو اور نہ بھیڑ بکری اور نہ گائیں بیل اور نہ گدا چھوڑتے تھے کیونکہ وہ اپنے پسووں اور ڈیروں کو لیے ہوئے چڑھائی کرتے اور ٹیڈیوں کے دل کے سمان بہت آتے تھے اور ان کے اونٹ بھی انگینت تھے اور وہیں دیش کو جاڑنے کے لئے اس میں جایا کرتے تھے اور میدانیوں کے کان اسرائیلی بڑی دوردسہ میں پڑ گئی تب اسرائیلیوں نے یہوہ کی دھوائی دی جب اسرائیلیوں نے میدانیوں کے کان اسرائیلیوں کے کان اسرائیلیوں کے پاس ایک نبی بھیجا جس نے ان سے کہا اسرائیلیوں کا پرمیسور یہوہ یوں کہتا ہے میں تم کو میسر میں سے لے آیا اور داستہوں کے گھر سے نکال لے آیا اور میں نے تم کو میسریوں کے ہاتھ سے ورن جتنے تم پر اندھیر کرتے تھے ان سبوں کے ہاتھ سے چھڑایا اور ان کو تمہارے سامنے سے بربست نکال کر ان کا دیش تمہیں دے دیا اور میں نے تم سے کہا میں تمہارا پرمیسور یہوہ ہوں اے موری لوگ جن کے دیش میں تم رہتے ہو ان کے دیوتاؤں کا بھینہ ماننا پنٹو تم نے میرا کہنا نہیں مانا پھر یہوہ کا دوتھ آ کر اس بانج ورکس کے تلے بیٹھ گیا جو آپرا میں ای بی ایجری یو آش کا تھا اور اس کا پتر گدون ایک داکھرس کے کنڈ میں گےہون اس لیے جھاڑ رہا تھا کہ اسے مدھانیوں سے چیفہ رکھے اس کو یہوہ کے دوتھریں درسن دے کر کہا ہے شور ویر شور ماں یہوہ تیرے شنگ ہے گدون نے اسے کہا ہے میرے پربھو بینٹی سن یدی یہوہ ہمارے شنگ ہوتا تو ہم پر یہ سب بھی پتی کیوں پڑتی اور جتنے آشتری کرموں کا وڑن ہمارے پورخان یہ کہہ کر کرتے تھے کیا یہوہ ہم کو میسر سے چھوڑا نہیں لیا وہ کہاں رہے اب تو یہوہ نے ہم کو تیاغ دیا اور مدھانیوں کے ہاتھ میں کر دیا ہے تب یہوہ نے اس پر درشتی کر کے کہا اپنی اسی سکتی پر جا اور تو اسرائیلیوں کو مدھانیوں کے ہاتھ سے چھوڑائے گا کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا اس نے کہا ہے میرے پربھو بینٹی سن میں اسرائیلیوں کے کیسے چھوڑاؤں گا دیکھ میرا کل منسے میں سب سے کنگال ہے پھر میں اپنے پتا کے گھرانے میں سب سے چھوٹا ہوں یہوہ نے اس سے کہا نشچے میں تیرے سنگ رہوں گا اس لئے تو مدھانیوں کو ایسا مار لے گا جیسا ایک منسے کو گدون نے اس سے کہا یدی تیرا انگرہ مجھ پر ہو تو مجھے اس کا کوئی چن نے دکھا کہ تو ہی مجھ سے باتیں کر رہا ہے جب تک میں تیرے پاس پھر آ کر اپنی بینٹ نکال کر تیرے سامنے نہ رکھوں تب تک تو یہاں سے نہیں جایا اس نے کہا میں تیرے لوٹنے تک ٹھہرا رہوں گا تب گدون نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک اپا میدے کی اکھ میری روٹیاں تیار کی تب ماس کو ٹوکری میں اور جوس کو تسلیح میں رکھ کر بانجھو رکھ کے تلے اس کے پاس لے جا کر دیا پروے سورد کے دوت نے اس سے کہا ماس اور اکھ میری روٹیاں کو لے کر اس چٹان پر رکھ دے اور جوس کو اڑیل دے اس نے ایسا ہی کیا تب یہا کے دوتھ نے اپنے ہاتھ کی لاتھی کو بڑھا کر ماس اور اکھ میری روٹیوں کو چھوا اور چٹان سے آگ نکلی جس سے ماسو رکھ میری روٹیاں بھسم ہو گئی تب یہوا کا دودھ اس کی درشتی سے اوجل ہو گیا جب گدون نے جان لیا کہ یہوا کا دودھ تھا تب گدون کہنے لگا ہائے پربو یہوا میں نے تو یہوا کے دودھ کو شاکشات دیکھا ہے یہوا نے اس سے کہا تجھے شانتی ملے مت ڈر تو نہ مرے گا تب گدون نے وہاں یہوا کی ایک ویدی بنا کر اس کا نام یہوا شالوم رکھ دیا وہ آج کے دن تک اب یہ جیریوں کے اوپرا میں بنی ہے پھر اسی رات کو یہوا نے گیدون سے کہا اپنے پیتا کا جوان بیل ارثہ دوسرا سات ورس کا بیل لے اور بال کی جو ویدی تیرے پیتا کی ہے اسے گرا دے اور جو اسیرہ دیوی اس کے پاس ہے اسے کٹ ڈال اور اس درد ستان کی چوٹی پر ٹھرائی ہوئی مورتی سے اپنے پرویسر یہا کی ایک بیدی بنا تب اس دوسرے بیل کو لے اور اس اسیرہ کی لکڑی جو تو کٹ ڈالے گا جلا کر ہومبلی پر چڑھا تب گدون نے اپنے سنگ دس داسوں کو لے کر یہ ہوا کے وچن کے انسار کیا پر تو اپنے پیتا کے گھرانے اور نگر کے لوگوں کے ٹرکے مارے وہے کام دن کو نیکرس کا اس لیے رات میں کیا نگر کے لوگ سبیرے اٹھ کر کیا دیکھتے ہیں کہ بال کی ویدی گری پڑی ہے اور اس کے پاس کی اسیرہ کٹی پڑی ہے اور دوسرا بیل بنائی ہوئی ویدی پر چڑھایا ہوا ہے تب وہے آپس میں کہنے لگے یہ کام کس نے کیا اور پوچھ پاچھ اور ڈھونڈان کر کے وہے کہنے لگے یہ ہے تو یواز کے پوتر کی دون کا کام ہے تب نگر کے منوشہ نے یواز سے کہا اپنے پوتر کو باہر لیا کی مار ڈالا جائے کیونکہ اس نے بال کی ویدی کو گرا دیا ہے اور اس کے پاس کی اسیرہ کو بھی کٹ ڈالا ہے یواز نے ان سبوں سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا کیا تم بال کے لیے واد ویواد کروگے کیا تم اسے بچاؤگے جو کوئی اس کے لیے واد ویواد کرے وہ ہے مار ڈالا جائے گا سویرے تک ٹھہرے رو تب تک یدی وہے پرویسر ہو تو جس نے اس کی ویدی گرائی ہے اس سے وہے آپ ہی اپنا واد ویواد کرے اس لیے اس دن کی دون کا نام یہ کہہ کر یہ رو بال رکھا گیا کہ اس نے جو بال کی ویدی گرائی ہے تو اس پر بال آپ واد ویواد کرے گا کر لے اس کے بعد سب میدھانی اور امالے کی اور پوروی کٹھے ہوئے اور پار آ کر یہ جرائل کی طرح میں ڈیرے ڈالے تب یہوا کا آتما گی دون میں سمایا اور اس نے نرشنگا پھوکا تب اب یہ جیری اس کی سننے کے لیے کٹھے ہوئے پھر اس نے سمجھت منسے کے پاس اپنے دودھ بھیجے اور وہے بھی اس کے سمیپ اکٹھا ہوئے اور اس نے آشیر جبلون اور نپتالی کے پاس بھی دودھ بھیجے تب وہے بھی اس سے ملنے کو چلے آئے تب گی دون نے پرمیسر سے کہا جدی تو اپنے وچن کے انسار اجرائیل کو میرے دوارہ چھڑائے گا تو سن میں ایک بیڑی کی اون کھلیہان میں رکھوں گا اور یدی اوس کیول اسی اون پر پڑے اور اسے چھوڑ ساری بھومی سوکی رہ جائے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے وچن کے انسار اجرائیل کو میرے دوارہ چھڑائے گا اور ایسا ہی ہوا اس لیے جب اس نے سبیرے اٹھ کر اس اون کو دبا کر اس میں سے اوس نہیں چھوڑی تب ایک کٹورہ بھر گیا پھر گی دون نے پرمیسر سے کہا یدی میں ایک بار فرس کہوں تو کرود مجھ پر نی بڑھ کے اس اون سے ایک بار اور بھی تیری پرکشہ کروں گا ارثات کےول اون ہی سکھی رہے اور ساری بھومی پر اوس پڑے اس رات کو پرمیسر نے ایسا ہی کیا ارثات کےول اون ہی سکھی رہ گئی اور ساری بھومی پر اوس پڑی تائنکیو